ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی یہ کی ہے کہ یہ شادی کا ادارہ بچے کی یا بچوں کی پیدائش پرورش اور پرداخت کے لیے قائم کیا گیا ہے یہ ایک مقدس ادارہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک ہی مرد و عورت سے قائم ہونا چاہیے خود اللہ نے جب اس کی پدا کی تو آدم کے لیے ایک ہوا پیدا کی لہٰذا اس بات کے بارے میں تو بہت اچھی طرح سمجھ لیئے اور ہمیں اس میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں انسانی نفسیات کا مطالعہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے گھروں کو جس طرح ہم نے دیکھا ہے اور اولاد کو جس طرح دیکھا اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرد ہو یا عورتیں ان کو مل کر گھر بسانا چاہیے یہ بچوں کی پیدائش کے لیے محفوظ ادارہ اللہ کا قائم کرتا ہے یہ ایک میاں بیوی سے قائم ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بدکاری پر ہر طرح کی پابندی لگا دی تاکہ جذبات، احساسات، محبت، تعلق، اعتماد وہ صرف دو لوگوں کے درمیان ہو اور اس سے پاکیزہ رشتے وجود میں ہیں تو پہلی بات تو یہ سمجھانے کی بھی ہے بتانے کی بھی ہے کہ ہر شخص کو خواہ وہ مرد ہے یا عورت وفاداری کے ساتھ ایک ہی میاں بیوی کے ساتھ اس گھر کو آباد کرنا ہے اللہ کا منشاہ یہی ہے یہی ہمیشہ رہنا چاہیے اس کے بعد ایک دوسرا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ناگزیر ضرورت پیدا ہو گئی ہے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو کیا مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے یعنی کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو کر سکتا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے کیونکہ دنیا بڑے مراحل سے گزری ہے آج کی دنیا نہیں ہے وہ دنیا بھی رہی ہے جس میں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اگر چالیس پچاس بیٹے نہیں ہوتے تھے تو آدمی قبیلے میں جی نہیں سکتا تو اس میں لوگ زیادہ شادیاں بھی کرتے رہے تو کر سکتا ہے یہ نہیں کہ کرنی چاہیے کر سکتا ہے دوسری بات تیسری یہ کہ عورت کو کیوں اجازت نہیں دی گئی اس لیے نہیں دی گئی کہ جو ادارہ بنایا گیا ہے مرد اس کا سربراہ ہے اس کو گھر کو چلانا ہے اور سربراہ متدد نہیں ہو سکتا آپ کوئی ادارہ قائم کریں کوئی سٹیٹ قائم کریں تو اس میں ایک ہی سربراہ ہوگا تب ہی ادارہ بنے گا تو چونکہ اللہ اس کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ دو لوگوں نے پارٹرشپ قائم کی ہے وہ کہتا ہے یہ ادارہ بنایا ہے ایک انسٹیوشن بنایا ہے اس کے اندر ایک پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ کما کے لائے گا دوسرے پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ وہ کما کے لائے گا تو چونکہ یہ ادارہ ہے اور اس کے سربراہ کی حیثیت مرد کو دی گئی ہے اور اس پر ذمہ داری ہے وہ جواب دے ہے دنیا اور آخرت میں کہ وہ کمائے گا عورت اگر کسی پنکے کو بھی توڑنے سے انکار کر دے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اپنی مرضی سجوجی چاہے کریں تو یہ ادارہ اس اصول پر بنا ہے اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد کو بھی اجازت دی دی جائے عورت کو بھی اجازت دی دی جائے پھر تو گھر نہ بنا خاندان نہ بنا کچھ بھی نہ بنا تو مرد کو بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن کوئی ضرورت ہو تو اتنی گنجائش پیدا کی گئی ہے کہ وہ کر سکتا ہے